اسلام علیکم امید کرتے ہیں کہ آپ سب پھر کریت سے ہوں گے تو آج بھی ہم آپ کو سکھائیں گے عربی کندوری کے رومالی کیسے کٹنگ کریں کس ترتیب سے کٹنگ کریں ویسے تین چار ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے عربی کندوری کے رومالی کیسے کٹنگ ہوتی ہے آج بھی ہم ایک نئے طریقے سے نئے انداز سے آپ کو بتائیں گے کہ رومالی کیسے کٹنگ ہوتی ہے ویسے تو ہر کیاریگر کا اپنا مزاج ہوتا ہے کوئی کیسے کٹنگ کرتا ہے کوئی کیسے رومالی بٹھاتا ہے مگر آج ہمارا کاریگر ہے فضل بھائی اور دوست بھی ہے تو آج ہم اس کا طریقہ سیکھیں گے کہ وہ کس ترتیب سے بناتا ہے اور کیسے میجرمنٹ لاتا ہے کندوری کی مزید جو باتیں ہم فضل بھائی سے کرتے چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کس ترتیب سے ہمیں کندوری کی میجرمنٹ بھی برابر چاہیے گلے کا شیف بھی برابر ہونا چاہیے اور سب سے آسان جو طریقہ ہے وہ بھی آپ ہمیں بتائیں باقی جو ہے آپ کے اوپر ہے آپ کو کون سا طریقہ آسان لگتا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں مزید جو بات ہے ہم ویڈیو میں کرتے ہوئے چلتے ہیں آپ سے السلام علیکم جو میں کندوری کا آسان طریقے سے جو رومالی بتاتا ہوں کیونکہ ہمارے شوک پر آٹھ کاریگر ہے ہر کسی کا اپنا اپنا ایک طریقہ ہے تو جو مجھے آسان لگتا ہے تو ہم وہی طریقہ آج آپ کو بتائیں گے تو سب سے پہلے ہم نے اس کندورے کو جو ہے کھول دیا ہے اس کے بعد یہ جو یہ ہمارے پاس کپڑا ہوتا ہے رومالی کا خرچے کا تو سب سے بلہ ہم اس کو فولڈنگ کریں گے انشاءاللہ یہ بلکل نیا طریقہ ہے اور جو سیکھنے والے بند ہیں ان کے لئے یہ تو طریقہ جو ہے وہ بلکل بیس طریقہ ہے اور آسان طریقہ ہے انشاءاللہ اس میں آپ کو بہت کیا نہیں کہ اس طریقے سے آپ کو سیکھنے کو ملے گا سب سے پہلے ہم کپڑے کو پریس پڑا کے اچھی ترتیب سے اچھے طریقے سے جو ہے اٹھا دیں گے آج ڈنین ممتہ یہ ہے میں کیا پیگ کے اوپر یہ کٹ لگا ہوتا ہے اوپر سے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں تو یہ بیٹھے تو ایسے بیک میں یہاں کا شیپ کا بھی فارق ہوتا ہے آپ کو بھی بتا ہے اس کو اچھی ترتیب سے جائے کے لئے بٹھا دیں گے اس کو اس کے بعد ہم اس کی جائے رومالی کٹنگ کر دیں گے پہلی جو آپ کو طریقہ بتایا تھا اس میں بیک بچھا کے اس پر فرنٹ بچھاتے ہیں اگر یہ جو ترتیب ہے یہ کچھ الگ طریقے کی ہیں انشاءاللہ یہ بھی ہم آپ کو مکمل طور کے سمجھائیں گے اور آپ کو انشاءاللہ اس کا شیپ بھی دکھائیں گے اس کا شیپ کسی بٹھتا ہے ابھی ہم نے بیک کو اٹھا دیا کولڈنگ کر کے ایک سائیڈ پر دیں گے ابھی یہ جو ہم اس کو رومالی کا نشان لگائیں گے دھائی پونتین سے ترتیب ہم نے اس کو دھائی پر نشان لگا دیا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو یہ رومالی کٹنگ جو کر رہے ہیں وہ کٹنگ کر رہے ہیں سارے چودہ پر یہ یعنی کہ بیک رومالی ہے اس کی کچھ اس طرف سے نشان لگا دیا یہ ہمارے بیک رومالی کٹنگ ہوتے کی اس شیپ میں ابھی جو ہم رومالی کٹنگ کریں گے فرنٹ اٹھائیں گے بیک کی طرح جیسے بیک ہم نے رکھا تھا تو فرنٹ بھی جو ہے اسی ترتیب سے ہم رکھ دیں گے اس کے اوپر اور اچھے سے بٹھائیں گے ہم اس کی بھی کٹنگ کر لیں گے اور ہلکا سا اسے فرنٹ کا شیپ دے دیں گے اوپر سے تاکہ پڑتا چلے بیک اور فرنٹ کون سا ہے اس میں یہ اندازہ کے حساب سے چار سے پانچ چیز ہوئے ہیں یہ کٹنگ کر لینا ہے یہاں آپ اس کو راؤنڈ بھی گھما سکتے ہیں جہاں تک آپ نے بازو کا شیپ آیا ہوا ہے تو بھی آپ اس پر بیک رومالی رکھیں گے فرنٹ رومالی کو اوپر اور تقریباً پانچ سے ساتھ میں بیک رومالی سے ہم ایکسٹرہ نیچے کپڑا کٹنگ کر لیں گے فرنٹ رومالی سے ابھی جو ہی ہم اس کو آپ کو جوڑ کے دکھائیں گے رومالی ابھی جو ہم اس کو تربوش کٹنگ کریں گے ہم اس لیے آپ کو دکھا رہے ہیں کیونکہ تربوش بھی یہ جو طریقہ ہے یہ مختلف طریقہ ہے پیلے والے تربوش کے حساب سے کٹنگ کا تو اسے سیند طریقہ ہی ہے مگر بنانے کا جو ہے وہ الگ طریقہ ہے اور یہ جو تربوش ہم کٹنگ کریں اس کی لمبائی جو ہے وہ حیقت قریباً پانچ چنچ سوا پانچ چنچ اکمد ہے ایسے جو سائیڈ کا کپنا بچہ آیا ہے ہم اس سے زیتربوش بنائیں گے پٹی کا جو طریقہ ہے وہ تقریباً سیمی طریقہ ہے جیسے ہم لگاتے ہیں پٹی کا وہ سیم طریقہ ہے گلے کے نیچے پٹی لگتی ہے وہ اس کا سیم طریقہ ہے پٹی اگر آپ کے پاس 57 ہنچ سے لے کے 60 ہنچ تکے پٹی ساڑھے سترہ یعنی کہ ہمیں کٹنگ کرے کے تیار کرنے ہیں یعنی کہ اس کا انگلہ جا تیار ہوگا ساڑھے سو لائنز تک تیار کرنے ہیں موسیقی 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 ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے چلتے ہیں یہ تو طریقہ سہم ہی رہا ہے کیونکہ سائٹ سے ہم نے تربوش کی نکی سے ڈیڑھنگ تکریبہ سے کر دیا اس کے بعد آپ تربوش کی ایک سائٹ فولڈنگ کر رہے ہیں دبا کا کپڑا چھوڑ کے ہم نے اس کو چٹنگ کر دیا اب دوسری سیڈ بھی کچھ اس ترتیف سے ہم نے فولڈنگ کر دیا اور یہ نوک بھی جو ہم ایکسٹرا کپڑے کی بناتے ہیں وہ بھی ہم نے تریز سہی بنا لی جیسے پہلے کا طریقہ جو تھا وہ تو ہم مشن پر بناتے تھے اور اس کو بھی ایکسٹرا جو کپڑا ہے وہ کٹنگ کر لیں اور یہ جہاں تک بکرم آپ پر لگاوا ہے وہاں تک ہم نے اس کو کٹ لگا دیا تاکہ یہ آرام سے اس کا پیس اس کے اوپر بیٹھ سکے اور یہ جو ہم تکی بنے ایک انچ پونہ انچ چھوڑتے ہیں اوپر تربوش فسنے کے لیے اس کو کنڈا بھی ہم کہتے ہیں تو اس کو بھی ہم نے فولڈنگ کر دیا اور ساتھ میں ایکسٹرا جو دبا کا کپڑا تھا وہ بھی کٹنگ کر دیا یہ ہمارا فیوزنگ ہو چکا ہے تربوش انشاءاللہ بھی جو ہم اس کو بنائیں گے تب بھی آپ کو دکھائیں گے اس طرح سے ہم اس کو پریسنگ کر دیں گے